ساہیوال واقعے میں اہم پیشرفت سامنے آ گئی ہے ذرائع کے مطابق سیٹیڈی کے افسران نے بغیر اجازت آپریشن کیا سیٹیڈی حکام نے شروع سے ہی غلط بیانی کی جبکہ گاڑی کا ڈیٹا واقع ہونے کے بعد میکمیکسائس سے حاصل کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ساہیوال واقعے میں اہم پیشرفت سامنے آ گئی ہے ذرائع کے مطابق سیٹیڈی کے افسران نے بغیر اجازت کے یہ آپریشن کیا ایسی پر تفصیلات لیں گے ہماری نمائندے حسن رضا سے حسن بتائیے گا اس پیسٹرپ کے حوالے سے جو جوائنٹ رنسٹیویشن ٹیم و مختلف ادارے اس پر حوالے سے کرکہات کر رہے ہیں انہوں نے علاہ افسران و حکام کو جو ہے وہ ریپورٹ بھی ہے جس میں مطایا گیا ہے کہ افسران سے افسران نے اجازت نہیں لی تھی اس آپریشن کے حوالے سے اور اس دارے دشترگری دیپارٹمنٹ نے شروع سے ہی غلط بیانی کی جس کی وجہ سے جھوٹ کو چھپانے کے لیے متعدد بات جو ہے وہ جھوٹ بولنا پڑا اور یہی بتایا جاتا ہے کہ جائے حاصل کو فوری صاف کروانے سے آپ شوائید ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور جوائنٹ رنسٹیویشن ٹیم میں پولیس افسر جو ہے سیٹیوی کو سپورٹ جبکہ باقی مخالفت کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور معاملات کو زبردستی فیصلہ بات واقعے کے ساتھ جونے کی کوشش کی جا رہی ہے ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گاری کا ڈیٹا جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس مکمل معلومات تھی وہ اس کے بعد جو ہے حاصل کی تھی اور اس پاکے کو زبردستی بھی ہے وہ کسی لنک کے ساتھ جونے کی کوشش بھی جا رہی ہے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کی وجہے معاملے کو نیا رنگ دیا جا رہا ہے جبکہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ معاملے سے متعلق جو ہے جو متعلقہ علاق سران سے ان کو بھی اگرہ نہیں کیا گیا اور جو آپریشن دہشت لگت جس کو قرار دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے مکمل معلومات ان کے پاس نہیں تھی اس کے بعد جو ہے کسی مختلف ڈیٹوں کے ساتھ آیا اس نے لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے وعہ سے معاملہ نزید سے گن ہوا اور یہ ریپورٹ آئندہ آنے والے دنوں میں پرائیم میسٹر وزیر آدمی مران خان کو بھی پیش کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حسن